دوستو سیمٹ بنانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نمبر ون لائم سٹون یعنی چونہ پتھر دوستو اس کے اندر کیلشم کاربونیٹ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے نمبر دو لیٹ رائٹ دوستو یہ لیٹ رائٹ زنگ کے جیسی لال مٹی ہوتی ہے اور اس مٹی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ پکائی جا سکتی ہے نمبر تین پر شیل یہ شیل ایک قسم کا پتھر ہی ہوتا ہے اور نمبر چار پر ہے ریڈ مٹ یعنی لال مٹی دوستو ان چاروں چیزوں کو پہاڑوں سے اور زمین کے نیچے سے حاصل کیا جاتا ہے یہ چاروں چیزیں چونہ پتھر اور مٹی ان کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو بلاسٹ کیا جاتا ہے ان بڑے بڑے پہاڑوں کو بلاسٹ کرنے کے لیے بوم کا سہارا لیا جاتا ہے بوم فٹ کرنے کے بعد جب بوم پھوڑا جاتا ہے تو بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان پہاڑوں کو بلاسٹ کرتے ہی سیمٹ کا راو مٹیریل لائم سٹون یعنی چونہ پتھر یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس چونہ پتھر کو بڑے بڑے ٹرکس میں لوڈ کیا جاتا ہے اور فیکٹری کے اندر لائیا جاتا ہے یہاں پر اس چونہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک کنویر بیلٹ کے ذریعے آگے بھیج کر ایک کریشنگ مشین میں اس چونہ پتھر کو ڈالا جاتا ہے پھر اس چونہ پتھر کو کرش کر کے اس کا باریک پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے پھر اسی طریقے سے لیٹرائٹ، شیل اور ریڈ ملٹ ان کو بھی کرش کر کے باریک پاؤڈر جیسا بنا لیا جاتا ہے پھر ان سبی رو مٹیریلز کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر کے ایک کنویر بیلٹ پر ڈال کر آگے بھیجا جاتا ہے اس رو مٹیریل کو ایک بڑی ساری آگ کی بٹھی میں ڈال کر پکایا جاتا ہے یہ لوہے کی بٹھی بڑے بڑے سیمٹ کے پائپ جو نالوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں اس کی شکل کے جیسے ہوتی ہے یہ لوہے کی گول گھومنے والی بٹھی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس بٹھی کے اندر آگ جلانے کے لیے کوئیلا، ٹائر اور اسی طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس بٹھی کا ٹمپریچر چودہ سو سے لے کر سولہ سو تک ہوتا ہے اس بٹھی کے اندر رو مٹیریل پکنے کے بعد آگ کے لائے جیسا ہو جاتا ہے اب رو مٹیریل پکنے کے بعد اس کی باؤنڈز ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور اب دوبارہ اس کے اندر نیا کمپاؤنڈ پیدا ہوتا ہے جس سے اس سیمنٹ کے اندر ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے چپکانے کی بےمثال طاقت پیدا ہو جاتی ہے اب یہ سیمنٹ اس بٹھی کے اندر سے نکلنے کے بعد بہت باریک باریک ٹکڑوں کی شکل میں نکلتا ہے ان باریک باریک ٹکڑوں کو کرنکل کہا جاتا ہے پھر ان باریک ٹکڑوں کو یعنی کرنکل کو ایک بڑے سارے کرنڈر میں جیپسن پولڈر ڈال کر پیسا جاتا ہے اس جیپسن پولڈر کا کام سیمنٹ کے مکسر کو کافی دیر تک کارا ہونے سے بچائے رکھنے کا ہوتا ہے اگر کسی سیمنٹ میں جیپسن پولڈر کم مقتار میں یا ڈالا ہی نہ جائے تو وہ سیمنٹ کا مکسر بہت جلد تھنڈا ہو کر خراب ہو جاتا ہے اب گرنکل پسنے کے بعد سیمنٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس سیمنٹ کو پیک کر کے بھیج دیا جاتا ہے اس طریقے سے سیمنٹ بن کر مارکٹ کے اندر آ جاتا ہے اب جاندے ہیں کہ نکلی سیمنٹ اور اسی سیمنٹ میں فرق کمی کا طریقہ جب سیمنٹ کی بوری کھول کر اس کے اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیمنٹ ڈھنڈا ہونا چاہیے چاہے موسم ستیوں کا ہو یا گرمیوں کا اگر سیمنٹ میں ذرا سی بھی تبش محسوس ہوئی تو سیمنٹ ڈبلیکیٹ ہے سیمنٹ کی پیچان کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیمنٹ بلکل باریک ہونا چاہیے اگر سیمنٹ پاؤڈر جیسا نہیں ہے اور اس میں کنکر جیسی چیزیں ہیں تو سیمنٹ ڈبلیکیٹ